پرام منسٹر نرندر موڈی نے ڈریکٹ بنگلہ دیش کے نگران ورزیر آزم محمد یونس کو ورن کر دیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر ہندو کی سیفٹی کو انشور کرے سٹیٹمنٹ محمد یونس جو ان کے نئے گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کی طرف سے آئی کہ بھائی جب تک بنگلہ دیش میں منورٹیز کے اوپر غلم بند نہیں کیا جائے گا تشدد بند نہیں کیا جائے گا ٹیک بند نہیں کیا جائے گا تو اگر یہ کچھ ہی ٹائم میں بند نہ ہوا تو میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا ریزائن کر دوں گا محمد یونس نے کہا کہ دوسری صورت میں میرا کام کرنا مشکل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر اقلیتوں پر حملے بند نہ ہوئے تو میں اہدہ چھوڑ دوں گا محمد یونس کے اوپر بھارت کا یہ جو پریشر ہے بہت زیادہ پوزیٹیو ایمپیکٹ کرنے والے کچھ تصویریں ایسی بھی آئیں کہ جو چار پانچ لوگ کھڑے ہیں ٹوپی لگا کر کے اور وہ مندر کی رکشہ کر رہے ہیں وہ فیک تصویریں تھیں زاہر سی بات ہے سٹیٹمنٹ دینا وہ ہر لیڈر اپنے پاس حق رکھتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے اور بانگلہ دیش کے پترکار نے خود اس بات کی پشتی کرن کی ہے کہ یہ بھارت میں بیٹھے موتی جی اور بھارت کے ہندو جو بانگلہ دیش کے ہندووں کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہیں فکرمند ہو رہے ہیں ان کو ان کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے بانگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ دو چار تصویریں لے کر کے وائرل کروایا ہے سٹیٹمنٹ محمد یونس جو ان کے نئے گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں ان کی طرف سے آئی کہ بھائی جب تک بنگلہ دیش میں منورٹیز کے اوپر ظلم بند نہیں کیا جائے گا تشدد بند نہیں کیا جائے گا ٹیک بند نہیں کیا جائے گا تو اگر یہ کچھ ہی ٹائم میں بند نہ ہوا تو میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا ریزائن کر دوں گا ہندو بودھو خریشتان آمدیا شبارپوراک جمانکل سے آمدر کا چھول ہے کہ روکھا کر رہے ہیں شبارپوراک روکھا کر رہے ہیں پوتیٹی مانوش کے پوتیٹی مانوش آمدر بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا یہ بھی ایک پوزیٹیف سائن ہے اسے بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے آپ نے شاید آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں میں پشم بنگال کی بوٹر میں پشم بنگال میں متدام دیتی ہوں اپنا ٹھیک ہے اور میں نے کئی بار دیوالی میں بھارت کی بیٹی ہونے کے ناتے بھارت کو ریپریزنٹ بھارت کو ریپریزنٹ کیا ہے بنگلہ دیش آرمی کے سامنے میں نے ان کو مٹھائیاں دی ہیں ان کے سامنے بورڈر پر بھارت اور بانگلہ دیش مطلب پشم بنگال میں جو ہارڈوہ میں بشی راٹ میں بورڈر ہے لوہ پاڑا میں وہاں سے کھڑے ہو کر کے میں نے بانگلہ دیش آرمیز کے ساتھ اور بھارت کی آرمیز کے ساتھ میں نے دیوالی منائی ہے میں کل بھی ناشنل نیوز پر بانگلہ دیش کے پترکاروں کے ساتھ لائیو ڈیبیٹ پر بیچھی تو آپ کو وہاں کے زیرو گراؤن کے بارے میں نہیں پتا ہوگا پر مجھے وہاں کے زیرو گراؤن کے بارے میں پتا ہے کچھ تصویریں ایسی بھی آئیں کہ جو چار پانچ لوگ کھڑے ہیں ٹوپی لگا کر کے اور وہ مندر کی رکشہ کر رہے ہیں وہ فیک تصویریں تھی اور بانگلہ دیش کے پترکار نے خود اس بات کی پشکی کرن کی ہے کہ یہ بھارت میں بیٹھے موتی جی اور بھارت کے ہندو جو بانگلہ دیش کے ہندووں کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہیں فکرمند ہو رہے ہیں ان کو ان کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے بانگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ دو چار تصویریں لے کر کے وائرل کروایا ہے ٹھیک ہے اور بانگلہ آئسکون کے ٹیمپل ٹوٹ بھی گئی جس کے ٹوٹی بھی تصویریں چلی ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹھیوں کا کیسے بلدکار ہو رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ انر گارمنٹ کیسے اچھا لے جا رہے ہیں پورپردان منتری کے اب آتی ہے بات کہ یہ جو ابھی انٹریم جو وزیر آزم بنے ہے محمد یونوس وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سمال پائیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے جی بالکل ٹھیک ہے ایک تو یہ بیچ میں ٹپک گئے ہیں سب سے سب سے اچھی مہتو پون بات جو ہے وہ ابھی سمجھنی پڑے گی آپ کو بانگلہ دیش کی شیخ حسینہ سے کلیش کس کا تھا کھالیدہ زیا کا تھا کھالیدہ زیا کا بیٹا کھالیدہ زیا کا بیٹا ناہید حسن سے جو پاکستان کا ٹرررسٹ ہے ناہید حسن کو بلا کر کے بانگلہ دیش پانچ سال رکھا ہوا تھا اپنے خرچے پر کھالیدہ زیا کا بیٹا جو کھالیدہ سترہ سال کے لیے جیل کسٹڈی میں تھی اور اسی بھگدڑ کے بیچ میں نہ جج تھے نہ وکیل تھا نہ کوٹ کھلا تھا اس کا بیل بھی ہو گئے اور وہ رہا بھی ہو گئی اور وہ ہسپٹل بھی چلی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہزار کرمینل ایک ون تھاؤزنڈ سے اوپر کرمینل بانگلہ دیش سے رہا ہو گئے جیل کے اندر سے رہا ہو گئے مطلب نہ جج کی ضرورت تھی نہ وکیل کی ضرورت تھی تو کھالیدہ زیا جس نے یہ پورے آتنگ کو پھیلایا جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کے کھالیدہ زیا جو پچھلے پندرہ سال سے شیخ حسینہ کو بھوٹی نظر دیکھنا نہیں چاہتی تھی کھالیدہ زیا جس نے رضاکاروں کو جمع کیا وہاں پر کھالیدہ زیا کا بیٹا جو ناہد حسن نام کے ایک پاکستانی ٹیررس سے بات کرتا تھا اور چائنہ سے فنڈنگ لیتا تھا وہ اپنی ماں کو پوزیر آزم کے چیئر پر بیٹھانے کے لیے یہ ساری سازش کھیلا اور جب ساری سازش سکسسپل ہو گئی تو کیا ہو گیا کہ بھائی اچانک سے محمد یونس صاحب آئیں اور کیونکہ بانگلہ دیش کے ٹیررسٹ اسٹوڈنٹ نیتا یہ جانتے تھے کہ کھالیدہ زیا آج یا کل کیونکہ ان کو راز پتا تھا کہ ان اسٹوڈنٹ ٹیررسٹ کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ٹیررسٹ نیتا کل کو پولٹیکلی بہت بڑا پد نہ لے لیں اس لیے خالیدہ زیا ان کے لیے ہانکارک تھی کیونکہ وہ ان کے کرائیم کو جانتی تھی کیونکہ انہوں نے ہی کرائیم کروایا تھا اسی لیے وہ اسٹوڈنٹ ٹیررسٹ نیتا انہیں کیا کیا کہ خالیدہ زیا کو بوائکاٹ کر کے سائیڈ کر کے اوپر سے وہ محمد یونس صاحب کو لے آئے اور اس کو وزیر آزم بنا دیا ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کیونکہ دو لوگ ایک دوسرے کی چوری کو جان رہے تھے خالیدہ زیا اسٹوڈنٹ ٹیررسٹ کو جانتی تھی اور اسٹوڈنٹ ٹیررسٹ خالیدہ زیا کو جانتے تھے اس لیے دو چور ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش نادیہ جی یہ تو وہاں کی آپ نے بولا کہ زیرو گرونڈ ریالیٹی ہے جو کرنٹ سچویشن ہے آپ نے بتائی اب اس کا اثر انڈیا پہ کیا پڑے گا پاکستان کی میڈیا پہ میں یہ ساتھ سکرین شارٹ بھی لگاؤں گا میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا مطلب پاکستان کی مین سٹی میڈیا پہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی ہار ہے یہ صرف شیخ حسینہ کی ہار نہیں بلکہ انڈین پرائیم نیسر نریندر موڈی کی ہار ہے یہ شیخ حسینہ پریشان نہیں بلکہ نریندر موڈی پریشان ہے یہ سب چیزیں سکرین شارٹ میں ساتھ لگاؤں گا جو پاکستان کے میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے مجھے بتائیے گا میں اس چیز کو نہیں سمجھ پایا کہ اس میں بنگلہ دیش میں جو سیچویشن ہے سوائے ہندو کمیونٹی کی ٹینشن کو لے کے ہندو کمیونٹی کی پریشانی کو لے کے اس کے علاوہ انڈیا کی ایکانومی پہ کوئی اثر پڑھنے والا ہے انڈیا کی کرنسی پہ کوئی اثر پڑھنے والا ہے انڈیا کی ڈیویلپمنٹ رکھ جائے گی یا کیا بانگلہ دیش کے ساتھ کیا ایسا ملوب لنک ہے انڈیا کہ بھائی انڈریندر موڈی پریشان ہوں گے پاکستان ابھی ویسی ہی بات کر رہا ہے کہ ہمارے بھارت کے ایکنومی پہ کوئی فرق پڑھ جائے گا بھائی پاکستان کو چھوڑ کر کے پچپن مسلمان ملکیں بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں بھارت کے پردان منٹری موڈی جی کے ساتھ ہی ہیں اور باقی تو ویسٹن کنٹریز ہیں ہی ہمارے ساتھ اب بات بھی آتی ہے کہ پاکستان میں جب مسلمان کی موت ہوتی ہے یا مسلمان بہتر فرقے کی موت ہوتی ہے تو پاکستان کے نیتاؤں کی آنکھیں روتی نہیں ہیں پر اس دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ایک ہندو کی بھی موت ہوتی ہے یا اس کے بدن میں کروش بھی آتا ہے تو بھارت کا 82.7% ساناتنی روتا ہے بھارت کے سمویدھانک مسلمان روتے ہیں اور بھارت کا پردان منٹری سو نہیں پاتا ہے سو نہیں پاتا ہے کیونکہ ساناتن دھرم یہ ہمیں سیکھاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے